یوپی کے عوید بوچڑ خانوں پر بڑھتا ہنگامہ عوید بوچڑ خانوں پر یوگی سرکار کا شکن جا جن کے پاس لائسنس ہے ان کو درنے کی آوشکتہ نہیں ہے عوید بوچڑ خانوں پر سختی کے خلاف سنگرام غلوم جیاسنی بند کی جائے بند کی جائے ہنگد اتر پردیش دیرنے کے سرکر ہنگی میٹ کی اعوید کاروبان نیزی پر سیاسی ٹکراب میٹ کے عوید کاروبار پر ہنگامہ کیوں اگلے آدھے گھنٹے آج اسی کی اصل وجہ تلاش کی جائے گی 22 مارچ 2017 یعنی کی یوگی آدھتینات سرکار کی شپت برہن سمارو اور اس کے ٹھیک تین دن بار اوید سلوٹر ہاؤس پر یوگی کا ایکشن شروع دیکھتے ہی دیکھتے چھے دنوں میں ماملہ لکھناؤ سے نکل کر پورے اتر پردیش کی سڑکوں اور سڑکوں سے ہوتا ہوا دیش کی سنسط تکا پکچا گیر قانونی کاروبار کو بند کرنے کے خلاف کون لوگ ہیں کیا اوید بوچڑ خانے ہماری مجبوری ہیں یا پھر ضرورت ان تمام سوالوں کے بیچ گوشت پر گدر مچا ہے پوری خبر بتانے سے پہلے آپ کو خبر کی بشوسمیتہ کے بارے میں ہم جانکاری دے دیتے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ خبر کی گراؤنڈ رپورٹ کے لیے کئی شہروں میں ہمارے رپورٹز موجود ہیں خبر سچ ہے اس کی پشٹی ہو چکی ہے یوپی کے کئی شہروں کے ساتھ ہی ماملے میں کئی بیان بھی موجود ہیں اور زیادہ تر تصویریں زی میڈیا کے کیامری سے ریکارڈ ہوئی ہیں یا پھر نیوز ایجنسی این آئی نے مہیا کرائی ہیں جس پر آپ یقین کر سکتے ہیں اب یہ رپورٹ دیکھیں بی جے پی عدیق شامیت شاہ نے میٹ کے عوید کاروبار کے خاتمے کا اعلان سرکار بننے سے پہلے ہی کر دیا تھا اور جب یوپی میں عادتنات یوگی کی سرکار بنی تو فیصلے پر عمل شروع ہو گیا لیکن آپ یوپی میں عوید بوچر خانوں پر بین کے فیصلے کو لے کر سیاست چرم پر ہے سڑکوں سے لے کر سنسط تک ہنگامہ جاری ہے ویاپاری سڑکوں پر آسو باہا رہے ہیں تو نیتاؤں کا فوکس بھی میٹ پر ہو گیا ہے میٹ پر چل رہی مہا بھارت کی پوری داستہ آپ کو ہم بتائیں گے ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ عوید سلوٹر ہاؤس کو بند کرنے کا ویروت کیوں ہو رہا ہے یہ بھی بتائیں گے کہ کچھ لوگ اس عوید کاروبار کا سمرتھن کیوں کر رہے ہیں اور یہ سج بھی سامنے لائیں گے کہ عوید بوچر خانوں سے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے عوید بوچر خانوں کو لے کر یوپی کے ساتھ دیش میں بدلتے ماحول پر غور کیجئے پورے یوپی میں ستائیس مارچ سے میٹ ویپاری بے میادی ہرٹال پر چلے گئے یوپی کی راجدانی لکنوں میں میٹ کی دکانیں بند رکھی گئی کانپور میں بھی میٹ کی دکانوں پر تالہ بندی نظر آئے مراد آباد میں میٹ کاروباریوں نے یوپی سرکار کے فیصلے کے خلاف پردرشن کیا ادھر الاباد کے میٹ ویپاریوں نے بھی عوید بوچر خانوں کو بند کرنے کا ویروت کیا دراصل بائیس مارچ کو یوپی سرکار نے عوید بوچر خانوں کو سیل کرنے کیلئے راجد کے سبھی ڈی ایم اور سمبندت ایجنسیوں کو نردیش دیئے تھے اس کے بعد سے میٹ ویپاریوں میں ہڑکمپ مچ گیا اب چھوٹے دکاندار اور میٹ کاروباری روزی روٹی کا حوالہ دے رہے ہیں تین لاکھ لوگ کانپور کے جو اس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں وہ پوری طریقے سے ایک ہفتے سے بیڑی تھے ان کے گھر میں بھکمری ہو رہی ہے بچے بچے بھکمری ہو رہے ہیں میٹ کے عوید کاروبار پر بین کے خلاف سڑکوں پر سنگھرش کرتے ویپاریوں کا مددہ اے آئی ایم آئی ایم سانسد اسد الدین اوویسی نے سانسد میں اٹھایا سرکار سے اس پر جواب مانگا اوید سلوٹر ہاؤس پر یوپی میں میٹ کاروباریوں کی بے میادی ہڑتال کے بعد سرکار نے ایک بار پھر صاف کیا کہ کاروائی صرف اوید کارخانوں پر ہوگی مگر اس مددے پر ویروہ دی پارٹیا یوگی سرکار کو گھیر رہی ہے جن کے پاس لائسنس ہے ان کو ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے لائسنس کا انہیں پالن کرنا آوشک ہے جو کی پچھلے دو سال سے کیندر ویوستہ کے تحت نجی ٹی نے آپ کو کہا ہوا ہے سمیں آپ کو پریاب ملا تھا اتنے برسوں سے جو چل رہے ہیں تو اس میں سماجبادی پارٹی سرکار کی بھی غلطی ہے کہ ان کو پرمیشن دے دیتی مگر اچانک رات و رات ان کو بند کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ایکنومک ایشو ہے اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا ان لوگوں کا جو اس کاروار میں ڈیل کرتے ہیں روزگار سے بڑھ کر عزت آبرو ہے اگر اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ کوئی نائنصافی ہونے کی پلاننگ ہے تو میرے خال سے ہمیں اس کے لئے پہلے سے معتاد ہو جانا چاہیے بی جے پی کی گورنمنٹ نے جو فینس لے لیے ہیں اور اس کا کیا ریاکشن ہو رہا ہے ہماری پارٹی کی پہنی نظر ہے اس کا جواب ہم جو ہے بلکل اچھی سمیں پر دے گی میٹ کے عویت کاروبار پر صرف سیاست ہی نہیں ہو رہی بلکہ کچھ عجیب و غریب بیان بھی سامنے آ رہے ہیں کہیں سرکار سے غزارش تو کہیں اشاروں میں دھمکی دی جا رہی ہے نگر نگم کے دوارہ جو بنا کے دیا گیا جس پہ بد سالہ لیا جا رہا ہے عویت کیسے ہو گیا اس پہ تعلق کس دال دی گا اس لیے کہ ہم لوگوں کو بے رجعار کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ یہ ساجست اچھی گئی ہم کو ایسا لگتا ہے دکنداروں کا لائسنس تین تین سال ہو گئے دو دو سال ہو گئے رینوال نہیں کیا جاتا ہے نگر نگم میں دوڑا جاتا ہے تمام ہنگامیں ہڈتال اور سیاست کے بیچ یوپی پرشاسن ایکشن میں ہے غازی آباد کے پاس ہاپور میں ریبن فودز لیمیٹڈ کو پرشاسن نے سیل کر دیا پرشاسن کا کہنا ہے کہ بنا نقشہ پاس کیے یہ عوید سلوٹر ہاؤز گیارہ سال سے چل رہا تھا اب اسے سیل کر دیا گیا عوید بوچر خانوں کے خلاف سرکار اور پرشاسن دونوں سخت ہے ادھر اس مدنے پر سیاست اور سڑکوں پر سنگھرش بڑھتا جا رہا ہے ہاپور سے محمد تاہر کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا